وفاقی حکومت کا نگران کون؟ پارلیمانی کمیٹی کے پاس تلا جائے گا کہا جاتا ہے تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ ہوں فقر ہے میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہے سولہ ماہ مشکل حالات میں حکومت چلا کر سیاست کی بجائے ریاست بچائی وزیراعظم شہواز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو بولے ریبیو اینڈ ججمنٹ کیس کے فیصلے سے نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے نواز شریف کی ناہلی ختم ہو چکی ہے نون لیگ چاہتی ہے جلد از جلد الیکشن ہو اکثریت ملی تو وزیراعظم نواز شریف ہی ہوں گے ہمارا ووٹ بینک ضرور متاثر ہوا ہے نگران وزیراعظم کا فیصلہ جلد ہو جائے گا سن کے نگران وزیراعظم کے لیے مشاورت اپوزیشن لیڈر رانا انسار کی قیادت میں ایمکیم وفت کی وزیراعظم مرادلی شاہ سے ملاقات ناہے ملاقات اچھے اور خوشکوار ماحول میں ہوئی کلے اور ملاقات پر اتفاق کیا گیا حکومت کی طرف سے ممتاز علی شاہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر اور صدیق میمن آپوزیشن کی طرف سے یونس دھاگا شریف صدیقی فضلاللہ قریشی سامنے آ چکے ہیں وزیراعظم بروچستان میر عبدالکردوس بزنجو نے اسملی تحلیل کرنے کے ایڈوائز پر دستاقت کر دی ہے اسملی آج گوورنر بروچستان کو بھیجوائی چاہے گی اسملی کے مدد بھی آج پوری ہو رہی ہے ادھر وزیراعظم بروچستان تحال اسلام آباد میں موجود اپوزیشن لیڈر ملک سکندر دوروں سے ملاقات کے منتظر اپوزیشن جماعتوں کے طرف سے نگران وزیراعظم کیلے میر حمل کرمتی کا نام دیا گیا جے یو آئی عثمان بادینی کے نام پر ڈٹ گئی حکمران جماعت بی ای پی کی طرف سے نصیر بزنجو کہدہ بابر اجاز انجرانی کا نام سامنے آیا سابق بیروپریٹ شبیر منگل اور بحروس ریکی بھی نگران وزیراعظم کی دور میں شامل نگران وزیراعظم کا تقرر اتفاق رائے سے ہو جائے گا اپوزیشن لیڈر نے نام نہیں دیا ہماری حکومت کے پانچ سال مشکل تھے سندھ حکومت اور صبائی اسمبلی کو چلنے نہیں دیا گیا اپوزیشن نے غیر جمہوری اقدام کیے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نے ایسا محل بنایا کہ اسمبلی نہ چل سکے صوبے میں کافی کام کیا ایک کام رہ گیا ہے وہ ہے روزکار دینا وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کراچی ہمارا نہیں تو پھر عوام نے ہمارے میر کو منتخب کیوں کیا ایمکیوم والے آئندہ الیکشن کا بائیکارٹ نہ کریں تو بہتر ہے کوئی بھی جماعت بڑی اکثریت نہیں لے سکتی ایسا محل چل رہا ہے اگلی حکومت بھی اتحادی بنے گی ادھر چیمن پیپلز پارٹی بے لاول بھٹو آج شام کو کراچی پہنچیں گے وزیراعظم مراد علی شاہ نگران سیٹ اپ پر مشاورت کریں گے کراچی لاوارس نہیں ہوا ہم اس شہر کے وارس ہیں متحدہ نے ستر لاکھ لوگ مردم شماری مکمل ہونے کے بعد شامل کرائے سندھ حکومت پیسے لے کر بھڑتیاں کر رہی تھی کراچی میں رشفت لے کر پچاس ہزار لوگوں کو نوکریہ دی گئیں کوٹے کے باوجود ہمیں ملازمتیں نہیں دی جا رہی ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے ایم کی ایم کی رہنما مصطفیٰ کمار اور فروغ نسیم کی نیوز کانفرنس سرکاری افسروں کو تنبی